موسیقی اسے جنمت کے تحت اسطحان ملتا ہے لیکن واسطوکتہ اس سے بالکل الگ ہے صرف اتر پردیش میں ہی نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں سچ چھوی سے زیادہ توجہوں مسلمن گنڈے مافیا باہو بلی جیسے تمام ایسے نام ہیں جنہیں توجہ دی جاتی ہیں اگر کچھ افواد چھوڑ دیتا ہوں جنہیں راجنیتک دل چناب لڑواتے ہیں یہ جیت بھی جاتے ہیں جو اپرادک دنیا میں نام کماتے ہیں اور پھر راجنیتی میں آ کر دھنبل کے زور پر چناب جیتے رہتے ہیں عطیق احمد اس کا ایک سٹیک ادھارن ہے تمام راجنیتک دل قانون بیوستہ اور شانتی پونھ ماحول جیسی مانگوں کو جنتہ کے سامنے ضرور پراتمکتہ دیتے ہیں لیکن ان دلوں کی آنترک راجنیتی پر گوھر کرے تو ایسا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا وہاں تو جتاؤ پرتیاشی سر ماتے پر بھلے ہی خود پرتیاشی کے ماتے پر جرم کے کتنے ہی سنگین الزام کیوں نہ ہو بی جے پی اوتر پردیش کے پورو کی سرکاروں پر مافیا کو پالنے کا آروپ لگا رہی ہے خاص طور سے امیش پال کی ہتیا کے بعد سماتھ وادی پارٹی ہی نشانے پر ہے وہ اس سپا کا کہنا ہے کہ مافیاوں کا راجنیتی میں دخل صرف ایک ہی پارٹی کے کارن نہیں ہے بلکہ اس میں سبھی راجنیتک دلوں کا ساموہیگ یوگدان ہے یہ شرمناخ ہے کہ جس صدن کو نیتا لوگتنطر کا مندر بتاتے ہیں وہاں قتل ہتیا اور بلوہ جیسے سنگین جن میں سنلپت نیتا یا تتھا کتھت گنڈے موکش پراب کرتے ہیں راجنیتی کے آپرادی کرن کے لیے کیا صرف راجنیتک دل ہی ذمہ دار ہے یا پھر جنتا کا بھی اس میں یوگدان ہے آخری کیسی بیوستہ ہے جو عطیق احمد مقتار انساری کلدیب سنگھ سنگر اور بریے سنگھ اپرادک چھوی وارے لوگوں کو نیتا بنا دیتی ہے چرچہ سے پہلے راجنیتک دلوں کے وچار جان لیتے ہیں جو مافیا کرن ہوا وہاں مافیا کرن چھتری دلوں کی دین ہے اور ان چھتری دلوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے لاب کے لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے ووٹ پر تبدیل کرنے کے لیے اپنی ناکامیوں کو ڈرا دھمکا کے چھپانے کے لیے جنتا سے صدیر دوری بنانے کے لیے انہوں نے مافیا کرن کیا اور گنڈوں مافیاوں کو ٹھکٹ دے کر کے کسی کو بدائے کسی کو سانسد اور برایا یہ چھتری دل باری باری سے ستہ میں آتے رہے اور جنتا ڈر کے مارے ان کو گھوڑ دیتی رہی جس پرکار سے اس اتر پردیش کا انہوں نو نرمان کرنے کا کام ماننی مکھردری یوگی آدیت راجی نے کیا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی سنیاسی ہٹ کرتا ہے بہت بڑا کلیان چھپا ہوتا ہے اور وہ کلیان اب اتر پردیش کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مافیا وہیں اتر پردیش ہم سب کے سامنے ہوگا مافیاوں کا راجنیتی میں ہستک چھے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور کسی پارٹے وشیش کی بات نہیں ہے وجہ کہ لمبے سمجھ سے راجنیتی ابھارتے راجنیتی مافیا کرن کا شکار ہیں باجاری کرن اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ یہ کہنا کہ کوئی پارٹی مافیاوں کو راجنیتی میں لاتی ہے مجھے لگتا ہے بلکل گلت ہے کیونکہ پارٹی ٹکٹ بھلے ہی دے مافیا جیتتے کیسے ہیں جیتتے تو اسی چھےتر کے لوگوں کے ووٹ دوارہ ہیں یعنی پارٹیاں بھی باد ہیں چھےتر واسیوں کے دوارہ جب پارٹیوں کو یہ لگتا ہے کہ کسی ایک ہمیں سیٹ جیت کر دے سکتا ہے تو پارٹیاں مجبورن اس کو ویدھائی کی یا سانسطی کا ٹکٹ دیتی ہیں جس پر لگام سویم جنتا کو لگانی چاہیے لیکن جنتا اس کے لیے پرتیپت نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طور پر کوئی راجنیتک پارٹی اس کے لیے اتنی زیادہ ذمہ دار ہے بجائے کے جنتا چلیہ آپ نے اس وی کی پرتیقریہ سنی اب اس چرچہ کو آکے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ہمارے میمان جڑ چکے ہیں سب سے پہلے شان خان پروکتہ کانگلے سے سر بہت بہت سواغت آپ کا اس چرچہ میں ساکشی سنگھ دیوا کر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں بھاچپا سے اپنا پکش رکھیں گی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ورشت پترکار سر آپ کا بہت بہت سواغت پروکتہ جی سب سے پہلے آج آپ کی پاس آنا چاہوں گا کیونکہ یہ معاملہ بڑا گمبیر ہے اور یہ آج کی سمسیہ نہیں ہے بہت لمبی سمسیہ رہی ہے اور صرف اتب ردیش تک سیمیت نہیں ہے ان فیکٹ یہ صرف بھارت کی نہیں ہے الگ الگ دنیا کے جتنے بھی لوکتانترک دیش ہے ان کی ایک بڑی سمسیہ رہی ہے کیونکہ لوکتانترک بیوستہ میں جنتہ کے ہاتھ مہتا ہے کہ وہ کسے اپنا پرتینیدھی چنے لیکن سب سے بڑی سمسیہ یہاں پہ یہ کھڑی ہو جاتی ہے جو ہم لوکتانترک بیوستہ میں دیکھ رہے ہیں چاہے ہم اسپین میکسیگو میں دیکھے یا آج ہم بھارت کے کئی راجوں میں دیکھ رہے ہیں کہ راجنیتی میں جس طرح سے آپ راتی کرن ہو رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرمینلز جو ہیں وہ الیکٹڈ کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے راجوں کو چلانے کی اب ایسے میں کانون بیوستہ آخر لاغو کیسے ہوگی کس طرح سے دیکھتے آپ اسے خاص طور سے اترہ پردیش کے پریپکش میں دیکھیں اب دیکھ گی دیش کی راجنیت میں میں بات کرنا چاہوں گا کینڈر میں ایک دہست کے روپے دیکھے جاتے تھے لیکن اسی کے دسک کے بعد جس طریقے سے ایک راجنیت ایک بدلی ہے اور مسلس پاور راجنیت میں مافیا مسلس پاور جس کے پاس جتنی طاقت جو کہ اسکشت موٹر اسکشت ہوتا تھا اور کانگریس کی سرکار ہوا کرتی تھی کینڈر میں اور ریجنل چھتر بہت کم ہوا کرتے تھے اور بیہار اور اکتر پردیس میں مافیا راج پوری طریقے سے قائم رہتا تھا اور بیلٹ پہ بولٹ ہاں ہی رہتے تھے بیلٹ بیلٹ لوٹ لیا جاتے تھے اور گولی باروش چلتی تھی اور جس طریقے سے گولوں کا استعمال ہوتا تھا اور یہ ساری چیزیں پوری گنیا نے دیکھی ہیں بھارت کے لوگتنکر میں لیکن 90 کے دسک سے اکتر پردیس میں جب سماجبادی پارٹی کا کی سرکار آئی اور ملائم سنگھ بکمتری بنے اُس سمائے چھیتری چھتر ایک مجبوتی کی اور بڑھ رہتے اور مدن بھائیہ جیسے اپرادھی جو ہے راجنیت میں سرن رہ رہتے اور ان کو ٹکٹ دے کے مدن بھائیہ 89-88 میں بات کر رہا ہوں میں 87 سے پتر کرتا میں ہوں تو جو اپرادھی کرن ہوا وہ چھیتری چھتر پھر لوگ خلے پھولے اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا کیونکہ وہ چھیتر کے بہت وضوط اور بہت گمگ ٹائپ کے مافیا ہوا کرتے تھے اور بلک میں بلک پڑتے تھے چھیتر کے لیکن اس ستنیاں دھیرے دھیرے بدلی اور جب بایتنی کی سرکار آئی وہاں بھی اپرادھی کرنڈ سماج بادی پارٹی میں بھی اپرادھی کرنڈ ہوا بھارتی اتنا پارٹی میں بھی اپرادھی کرنڈ ہوا ایسا نہیں کہ بھارتی اتنا پارٹی سے اٹھوٹی ہے چھائے دھرنجے سنگھ ہو چھائے شریف کار شکلا ہو اور جس طریقے سے پوروان چل میں مافیا کا ایک بہت بڑا ریکٹ مختار انساری اتیق احمد شریف کار شکلا اس طریقے کے بڑے مافیا ہوا کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ اگر پلے اور اگر مافیا گئے ہیں تو سواج بھارتی میں اور اس کے بھارتی پارٹی میں اب جب دوزار مختہ سے یوگی سرکار آئی ہیں تو مافیا گئی ہے مافیا مافیا کی کمٹ ڈوڑی گئی ہے اور دیکھیں جو نیکسز گھا کرتا تھا راجنیتک نیکسز راجنیتک گنجوڑ مافیا کا مافیا کا راجنیتک گنجوڑ ایک بہت بڑی ایک بڑمنا تھی کی اتر پلیس چندر مافیا راج بیہار باورڈر پہ لگا ہے بیہار سے مافیا آتے تھے رنگ داری بسوڑی ہوتی تھی تو جس میں بھی بڑے مافیا تھے ان کو راجنیتک سرکھن ملتا تھا اور جیل سے ٹکٹ مل جاتا تھا اور میں ایک بات آپ کے ڈیویٹ کے مادیان سے اٹھانا چاہوں گا کہ لوگ تندر کے نام پہ جیل طریقے ستہ میں بنے رہنے کے لیے انہوں نے مافیا کو ٹکٹ دی اور مافیا جنتہ کے در کی بجے جنتہ دری ہوئی ہوتی تھی اب جنتہ ماحول بدل گیا ہے دو ستہ کے بعد جس طریقے سے مافیا کی کمر توڑی ہے راجنیتک سرکشن نہیں ملا آئے لوگوں کو اور جس طریقے سے ایک پوری نیکسس کو توڑا ہے پولیس راجنیتک اور مافیا گڑجوڑ یہ تین لوگ کا گڑجوڑ ہوا کرتا تھا ان تینوں گڑجوڑ کو اس سرکار نے توڑا ہے اور مافیا کم ہوئے ہیں لیکن لوگ تندر میں الیکشن کمیسن کو یہ چاہیے کہ جو مافیا ٹکٹ دے کے چناؤ جیل سے رہتے ہیں ان کو ٹکٹ بلک نہ دیا جائے ان کو ڈیوار کیا جائے پرباد جی اگر آپ یہ کہ رہے ہیں کہ نیکسس جی رہیں گے اور وہ ماننی بنتے رہیں گے اگر ایسا ہے کہ نیکسس کئی حد تک ختم ہو گیا ہے تو کیوں ہم ملتا ہے مافیا سے جڑے ناپراد تتو کو کیا ریزن ہے کیوں ایسے کی بات چلی بہو جن سماج پارٹی نے میئر کا ٹکٹ دینے کی بات کہی یہ لوگ بھاری پیسہ پارٹی فنڈ میں دیتے ہیں اور یہ لوگ جیت کے جب ماننی بنتے ہیں تو یہ رنگ داری بسولی یہ ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں بہو جان سماج پارٹی کہنے کو یہ ہے کہ ہم کسی مافیا کو نہیں دیتے ہیں یہ اتیق سے لے سارے لوگ جتنے مافیا ہیں سارے راجنیت دل چندے کے نام پہ پیسے لیتے ہیں ٹکٹ کے نام پہ اور یہ ہمارے لوگ بہت ریپورٹ دیکھتا ہوں تو اس میں مجھ یہ دکھائی پڑتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر سنگین آپراد جو بیدھائکوں پر درج ہیں ان کے 64 پر پر درج ہیں تو اگر اگر اتر پردیش سے آپرات ختم کرنے کی بات کرتے ہیں بولتے ہیں کہ جو بھی آروپی ہے اس مٹی میں ملا دیا جائے گا تو اپری کے دونوں طرف ہوتا ہے لیکن ہم نے 2017 کے بات میں ایک دور دیکھ دنگو ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ کیس ہی ختم کر دیا جاتا ہے اور کئی ایسے معاملے نکل کر سامنے جن پر ریپورٹ چھپی ہے اور پارٹی کے ایک کیبنیٹ منتری بھی اپنے ویدھائی کو کیس ہوتے ان کو نانل موائٹ کر دیتے نہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہ 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 چلے ٹھیک شاند جی آپ اسی کا نتیجہ ہے کہ اپنیٹ سڑکو پہ امیش پال جیسے اتیا کار نماز دیکھ رہے دیکھ ابھی سیکھ بھائی راجنیتی میں مافیا کم زیادہ سبی دلوں میں جن جس پرکار سے راجنیتی کا اپرادی کرن کیا گیا اتر پردیش میں میں سمجھتا ہوں چاہ بھاسپا کا ساسا نو چاہ وہ بھاسپا کا ورطمان ساسا نو انہوں نے گنڈے اور مافیا کو سنرکشن نینے کام کیا ابھی بھاسپا کی پروکتہ یہ کہہ رہے تھی مٹی میں ملا دیں گے آرے بھائی آسی میسرا ٹینی جو کیندرے گری راج منتری کا بیٹا تھا اس نے اتنا بڑا دوسیا کیا کسانوں کو اپنی تھار سے کچل دیا اور آج بھی پیتا جی موڈی جی کے منتری مندل میں پستی تھے تو ہم کیسے گندہ گردی پر لگام لگائیں گے جنتا کو جب سرکار سوہم گندوں کو سندقشن دیتی ہو جب سرکار کا قانون بیوستہ پہ کوئی نیانترن نہ ہو جب اُلدی سنگ سنگ جیسے لوگ کھلے آم ایک بیٹی کے پریجن کو کچلوا جالتے ہوں اتر پردیس میں آئے دن ایسی گھٹنائے سامنے آتے جس سے لوگ سرمسار ہو جاتے ہیں لیکن جس گندے کی اس بات کر رہے ہیں اسے چیز پڑھ رہا تھا جلچس چیز مجھے پتہ چلی دوزار آٹھ میں نیوکلئی ڈیل کو لے کر جب اب اشوا پرستاب لائے گیا تھا چھے ایسے سنگین اپراز میں سنلپت لوگوں کو فرلو پر چھوڑا گیا تھا یوپی کی سرکار میں اور ان میں سے ایک تھے اتھیک احمد دیکھئے ابھی سیخ بھائی سب سے ادھیک جیسے آپ سدن میں بہومت ثابت کر سکے جیسے آپ نے ایڈی آر کی ریبورٹ کا جکر کیا سب سے ادھیک داگی سانسط ویدھائک جیدی کسی دل میں تو بھارتی جنت پائٹی میں ہیں اتھیک احمد نے کب کہا بسپا بسپا اور بھاجپا ہے اس کے لئے جمعیدار کانگریس پارٹی نہیں ہے بھول چکے ہیں کہ اب حال خلال میں تو جنت نے یہاں کی موقع نہیں دیا کی وہ دیکھ کسی سنسل میں مجھ پر آروف لگا ہے کہ میں پکش لے رہا ہوں دوسرا جواب یہ کہ میں آکڑے سب سے پہلے میں ساکشی جی کے سامنے اس لئے رکھے تھے اس سے پہلے وہ اگر بھاشر دینا شروع کر آپ رات کے اوپر سب سے پہلے اپنی پارٹی کے آکڑے خود بھی جان لیں اور آپ کوئی ایک پارٹی بولے کہ ہم پوری مانداری سے کام کرنا چاہتے تو ایسا کوئی پارٹی نظر نہیں آتی وہاں پہ یہ سچا ہے کیونکہ آپ آپ چھوٹے چھوٹے نیتا بھی کار کے آگے جیلا دیکھ کا بورڈ لگاتے اور پولیس والوں سے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کارکرم میں بڑا پرستوچنل لگ جائے یہ جو سمجھ پارٹی کے پرمکتار راجنیت میں اپرادی کرنگ پہ ہی ہم لوگ آدھرڈی ہے آدھرڈی ہے میرے پرستکار جی جیواری صاحب آدھرڈی میرے پرستکار جیواری ہمارے شرد بلائم گی جو گولی کانڈ ہوا تھا وہ نبی کی دشک سے باد ہوا تھا اب یز جی اگر ایک 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 پن پوائنٹ کر کے گھٹنا ہے کہ چلیں گے تین دشک میں اتنی گھٹنا ہے کہ سمیہ کم پڑ جائے گا دیکھ دیکھ جی راجنیت میں کوئی پاک صاحب نہیں ہے کہ ایک چیز اور ہے میں یہ بات کہنا چاہوں گا جب ہم چرچہ کر رہے ہیں تو ہم سیلیکٹیو کاروائی پر بھی چرچہ کر رہے جو آج کی تاریخ میں سیلیکٹیو کاروائی ہو رہی ہے یہ چھلتہ کبھی سا ہے بھارتی انتہ پارٹی میں بریجر سنگھ ابھائی سنگھ دھنانج سنگھ یہ چلچہ بھی چاہیے کانون جوکتہ اچھی ہوئی ہے یوگی سرکار میں لیکن سیلیکٹیو کاروائی نہیں ہونی چاہیے نیائے دکھائی دینا چاہیے نیائے سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے نیائے دکھائی دینا چاہیے ایک سیلیکٹیو کاروائی نہیں ہونی چاہیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم آپ میں سب ہی لنگے ہیں سارے لوگ راجنیتک اپرادیوں کو پالے ہوئے ہیں اور ابھی اپرادیوں کا پالٹیوں سے پلائے نہیں ہوا ہے کہیں جیادہ ہیں کہیں کم ہیں سارے ٹھیک ہے سارے سامنے بہت ثمیت ہے آپ سے جلدی سے جواب چاہوں گا اس پر دیکھیں جس طریقے کے آپ جو لگا رہی ہیں سپا والے تو یہ کسی سے نہیں چھپا ہے کس کے کارکال میں کتنے اپراد ہوا کرتے ہیں ہر کسی دیکھیں اگر جو یہ لگ سپا کارکال میں ہوتی تو سل لیجے سل لیجے کون سے دیسکو سجا ہوئی کون سے دیسکو تاری پار آپ پتائیے نا آپ کو نہیں پتا آپ پتائیے آپ پتائیے آپ پتائیے پتائیے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ ایسے آپ آج کے بارے میں مجھے جانتا بھی نہیں نہیں کہ میں آپ بتاتی ہوں چلی ٹھیک چلی چاہوں گا چرچہ کا سمیحہ پر سماپ تھو رہا ہے اس سرچہ کو یہ پر رکھنا پڑے گا تو راجنیتی پارٹی ہوں اپنے جو اپراد پروتی سملپت ہیں اور جس طرح کا اپرادی کرن رہا ہے خاص طور سے اتر پردیش میں دیکھے تو کہیں نہ کہیں آج موجودہ سرکار یہ دعویٰ ضرور کر رہی ہے کہ اسے ہم نے کم کیا ہے اور بہتر کی ہے لیکن آج بھی جس طرح حالات دیکھنے کو ہی پڑھ رہا ہے اس کارکروں میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہی آنادو ٹی پی نمشکال